Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyid Saad Qadri کیونکہ کچھ علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ نبی ہے تو اس پر میں نے آپ سے بات کی تو اب ایک اور سوال پلٹ کر آ گیا کہ بھئی یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جس میں ہندوستان کے یہ جو کرشن ہے یا کنیہ جس کو کہتے ہیں اس کا ذکر ہے اچھا اب یہ جو حدیث پیش کی جاتی ہے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو حدیث ہے اس کو پیش کون کرتا ہے کون بیان کرتے ہیں کن کی کتابوں میں آتی ہے آپ کو حقیقت واضح ہو جائے گی اور وہ اس کو یوں بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دوسرے ملکوں کے انبیاء کی نزبت سے سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی فرمایا کہ ہر ملک میں اللہ تعالیٰ کے نبی گزرے ہیں یعنی کم و بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار کا ذکر تو ہم پہلے بھی کر چکے ہیں یہی بتا چکا ہوں کہ بہت سارے انبیاء کا ہمیں نہیں پتا تھوڑے سے جن کے نام ہمیں قرآن کریم میں پتا ہے اور تھوڑے اور ہیں جن کا بائبل وغیرہ میں بھی ذکر ملتا ہے اب جو اس یہ جو پوری روایت پیش کی جا رہی ہے اس میں پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک قول بھی پیش کیا جاتا ہے اس روایت میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہندوستان میں ایک نبی گزرے ہیں جو سیاہ رنگ کے تھے ہندوستان میں ایک نبی گزرے ہیں کانا فی الہندی نبیyan اسود اللونی اسمہ کاہنن کہ یعنی ہند میں ایک نبی گزرے ہیں جو سیاہ رنگ کے تھے اور نام ان کا کاہن تھا یعنی کہ کنئیہ جس کو یہ کرشن کہتے ہیں کرشن کنئیہ اب یہ جو روایت پیش کی جاتی ہے لوگوں میں عام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے ذرا ان سے پوچھو تو بھائی یہ آپ کو روایت جو آپ بیان کر رہے ہیں یہ کدھر ملے گی تو آپ کو پتہ ہے یہ کدھر ملے گی یہ ملے گی چشمہِ معرفت میں چشمہِ معرفت پتہ ہے کیا ہے یہ روحانی خزائن کی جلد نمبر 23 صفحہ 382 پر ملے گی روحانی خزائن پتہ ہے کیا ہے قادیانیوں کی کتاب ہے اسی طرح قادیانیوں ہی کی کتاب میں دمیمہِ چشمہِ معرفت جیسے ضمیمہِ چشمہِ معرفت اردو میں اس کے صفحہ نمبر 10 پہ بھی مل جائے گی خزائن کی جلد نمبر 23 صفحہ 382 پر بھی تو اب کہنے کا کیا مقصد ہے کہ یہ آپ دیکھ لیں کہ اس روایت کی اصل کہاں سے قادیانیوں کی کتابوں سے وہ جنہوں نے ان کو چابیاں دی ہیں نا انہیں خوش کرنے میں لگے رہتے ہیں تو مرزیہ قادیانی کی یہ ذکر کردہ حدیث جو ہے یہ کسی کتاب میں موجود نہیں ہے اس لیے یہ خالصتاً افترہ ہے اچھا ظالم کو عربی کی صحیح عبارت بھی بنانی نہیں آئی ہے سیاہ رنگ جو ہے نا بعض علماء کہتے ہیں سیاہ رنگ شاید اپنی تصویر دیکھ کر اسے یاد آگیا ہوگا عجیب باتیں ان لوگوں کی یار اتنی عجیب و غریب باتیں نقل کر کے پھر مشہور کر دیتے ہیں چکر سارا ہی ہے ہمارے ہاں بھی لوگ پھر شش و پنج میں پڑ جاتے ہیں بجائے اس کے کہ اس کے اوپر سوال اٹھائیں کہ کیا دلیل نے تمہارے پاس اچھا ان کے پاس نہ اسی دمیمہ چشمہ معرفت کے صفحہ گیارہ پر اور پھر خزائن کی جلد نمبر تئیس صفحہ تھری ایٹی ٹو پر ایک اور بڑی عجیب و غریب سی بات آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ زبان میں پارسی میں بھی کبھی خدا نے کلام کیا ہے تو فرمایا کہ ہاں خدا کلام خدا کلام زبان پارسی میں بھی اترا ہے جیسا کہ وہ زبان میں فرماتا ہی مشتخوق راگر نبخشم چیخنم اب یہ مضمون بھی کسی حدیث میں نہیں آتا خالصتا جھوٹ ہے اور افترہ ہے اب خادیانی ہے ان جھوٹ کا پلندہ تو اب ان سے اور کیا بعید اس سے اور کیا توقع کی جا سکتی ہے تو بہنال اس طرح کی اور بہت ساری باتیں انہوں نے عجیب و غریب باتیں اپنے پاس گھڑ رکھی ہیں اب ہمارے پاس لوگ جو ہے جونکہ پڑھتے وڑھتے ہیں نہیں اور علماء سے جو ہے وہ پوچھتے بھی نہیں ہیں اس لئے پتا نہیں چلتا میں بڑا شکر گزاروں صاحب کا جنہوں نے ڈرتے ڈرتے کمنٹ لکھ دیا اب دیکھیں نا ان کے ہاں یہ ایک اور جھوٹ میں آپ کو بتاتا ہوں چونکہ بات چل رہی ہے ان کے جھوٹوں کی یہ روحانی خزائن کی جلد نمبر تین صفحہ فور نائنٹی پر یہ آتا ہے وہ لکھتے ہیں کہ قرآن کریم کا فرمان ہے کہ میرا کلام ایٹین ففٹی سیون میں اٹھا لیا جائے گا یعنی ایٹین ففٹی سیون جو گزرا ہے نا سال اٹھا لیا جائے یہ انتہائی بے شرمی سے مرزا قادیانی نے قرآن پر جھوٹ بول ہے کوئی مرزائی قرآن سے ایٹین ففٹی سیون ائر ثابت نہیں کر سکتا عجیب لوگ ہیں عجیب لوگ ہیں اللہ ہدایت دے اور کیا کہہ سکتے اسلام سے تو خارج ہیں یہ کہ اپنے آپ کو لاکھ ایمدی مسلمان ایمدی مسلمان کہتے پھریں یہ تو خارج الاسلام ہیں کافر ہیں یہ کیونکہ ان کے ہاں کیا تصور ہے کہ جو اب غلام مرزا احمد قادیانی کا کلمہ نہیں پڑے گا وہ مسلمان نہیں سکتا تو اس لیے یہ تو کافر ہیں پیسک نہیں تو اب ان لوگوں کی باتوں پر لوگ کان دھرتے ہیں پھر وہ بات عام ہو جاتی ہے پھر وہ معاشرے سے مناسبت جول میل جول بھی رکھتی ہے تو لوگ پھر ایسی باتوں سے متاثر ہو جاتے ہیں تبارہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دنٹ فرگیت تو لائک شیئر کامنٹ اور سبسکرائب تو سید سات قادری